خوف خدا بڑھائی گا رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جب جمعیرات کا دن آتا ہے ترس ڈے جمعیرات اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں سونے کے کلم ہوتے ہیں پین ہوتے ہیں فرشتے یوم جمعیرات اور شب جمعہ نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں سبحان اللہ پڑھتا رہوں کسرس سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پہے غوث و رضا دے ہمیں شوق مل جائے درود پڑھنے کا کاش آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد قرآن میرے رب کا کلام اور بے مثل کلام نہ جواب کلام جتنے بھی آسمانی صحائف اور کتب اللہ پاک نے نازل کیے ان کی تصدیق کرنے والا کلام قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ پچھلی کتابیں نبیوں کو حفظ ہوتی تھیں اور اس قرآن کا یاد کرنا میرے رب نے آسان کرتی بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے سبحان اللہ غیر عربی عجمی بھی اس کے حافظ بن جاتے ہیں نابینا حافظ بن جاتے ہیں اس کے سبحان اللہ قرآن کی شان دیکھئے کہ اس کے اندر خوشخبریاں بھی ہیں مومنین کے لیے اچھے عامال کرنے والوں کے لیے اس کے اندر درائیہ بھی گیا ہے دوزخ سے کافروں کو اور اللہ رسول کے نافرمانوں کو قرآن میرے رب کا کلام اولین و آخرین کی خبریں اس کے اندر موجود ہیں جتنے بھی علومیں سب اس کے اندر موجود ہیں ہر ہر حرف پر تلاوت کرے تو دس دس نہیں کیا ہیں بلا وضو بلا طہارت اس کو تچ نہیں کر سکتے یہ شان و عظمت ہے میرے رب کے کلام کی اور قرآن نے جگہ جگہ چیلنج کیا کوئی اس جیسا کلام لے کر تو آؤ سارے جنوں انسان سارے ہمائیٹی جمع کر لو کہیں چیلنج دیا کہ اس جیسے کوئی صورت لیاو دس صورتیں لیاو ایک صورت لیاو کوئی ایک آیت کو ایک بات بنا کر لیاو کوئی نہیں لا سکا اور کوئی بھی نہیں لا سکے گا کیونکہ میرے رب کا کلام ہے تو میں آپ کو وہ آج وہ قرآن کی آیتیں پیش کروں گا جس میں قرآن کے بے مثل ہونے کی رب نے ہمیں بتایا اور قرآن نے جو چیلنج کیا اس کے بارے میں میں عرض کروں گا سنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جیسے بنا لیا تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لیاو اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلالو اگر سچے ہو نہیں مکہ کے کافر کہتے تھے قرآن تو حضور نے خود ہی بنا لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد رکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑے نہیں تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے آپ کو کوئی استاد نہیں اور اللہ نے آپ کو سکھایا تو مکہ کے کافر کہتے تھے کہ انہوں نے خود ہی قرآن بنا لیا یہ کہتے ہیں رب کا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے کہ میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں اگر یہ بات ہے تو یہ بھی اس طرح کی دس صورتیں بنا کر لیں آئیں اور انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے نا تم بھی اس طرح بنا لو تم عربی ہو اگر تم اس بات میں سچے ہو اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو اپنی مدد میں لے لو اللہ اکبر تو یہ چیلنج ہے تو چار طرح کے چیلنج قرآن نے دیئے کہ دس صورتیں لے آؤ اس جیسی اور قرآن کا چیلنج اب بھی موجود ہے کوئی بھی نہیں لا سکتا کیسے لے کر آئے گا میرے رب کا کلام ہے اللہ اکبر سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا کوئی بھی چیلنج پورا کر نہیں سکتا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غہیرا تم فرماو اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی ماند لے آئیں تو اس کا مثل نہیں لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو قرآن جیسا سورے انسان سورے جنات مل کر بھی نہیں لا سکتے قرآن کا چیلنج دس صورتیں بھی نہیں بنا سکتے قرآن کا چیلنج اور پھر ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لیا ہو کافر کہتے تھے کہ حضور نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے کہتے ہیں رب کا کلام ہے میرے رب نے فرمائے کہ محبوب فرمائیں اس جیسا قرآن بنا لو تم بھی عربی ہو نا دس صورتیں بنا لو ایک سورت بنا لو ایک سورت بنانے کا سورہ بقرہ میں چیلنج دیا گیا ارشاد ہوتاک وَاِنَا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ بِصُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاِنَا كُلْتُمْ صَادِقِينَ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلالو اگر تم سچے ہو قرآن کا چیلنج پورا قرآن اس طرح کی کتاب بنا لو تم بھی بنا لو عربی ہو تم بھی اور پھر کیا چیلنج کیا کہ دس سورتیں بنا لو اس جیسی ایک سورت بنا لو اور پھر سورہ یونس میں یہ بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے اس جیسی ایک سورت بنا لو سورہ یونس میں بھی یہی ہے اور سورہ تور میں کہا گیا اس جیسی ایک بات ہی بنا لو نہیں بنا سکتے سارے انسان اور جنات انسانوں سے زیادہ جنات ہیں دنیا میں اور جنات اور انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں تو سارے انسان اور جنات مل کر قرآن کی مثل ایک لفظ نہیں بنا سکتے قرآن کا چیلنج ہے آخری چیلنج کیا ہے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِلُونَ فَلْيَأْتُو بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ اِلْكَنُوا صَادِقِينُ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں کوئی نہیں لاتا کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے یہ چیلنج قرآن پاک کا تھا ہے موجود ہے اسلام کے قطر دشمن آئے جنہوں نے یہ چاہا کہ اسلام ختم ہو جائے لیکن نہیں ختم کر سکے اور نہیں ختم کر سکیں گے اللہ اکبر دیکھیں بہت اسلام کی دشمنی میں جانے انہوں نے خرچ کیا مال خرچ کیا لوگوں کو بہکایا سادشیں کی مگر یہ چیلنج قرآن نے دیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لو کوئی نہیں بنا سکا نہیں بنا سکے گا دس صورتیں بنا لو نہیں بنا سکے نہیں بنا سکیں گے ایک صورت بنا لاؤ نہیں بنا سکے نہیں بنا سکیں گے ایک بات بنا لو اس طرح کی سارے مددگار جمع ہو جاؤ سارے انسان اور جنات مل کر بھی نہیں کر سکتے یہ ہے میرے رب کا کلام میرے رب کی شان کیونکہ یہ ہے رحمان کا کلام رحمان کا کلام ہے رحمان کا کلام رحمان کا کلام رحمان ہے رحمان کا کلام لارب ہے کلام خدا کا یہ بالیقین ناجی تجھے بنائے گا رحمان کا کلام ناجی کا مطلب ہے نجات جس کو ملتی ہے نا ناجی بنائے گا قرآن رب کا کلام حادی ہے متقین کا رائے مستقیم پر اے مومنوں چلائے گا رحمان کا کلام ایمان کی دلیل ہے حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام دوزق سے یہ بچائے گا رحمان کا کلام جنت ملے کے جائے گا رحمان کا کلام اللہ پاک اس کی شان و عظمت قرآن نے جو غیبی خبریں دیں وہ پوری ہوئیں اس میں سے ایک غیبی خبر یہ بھی دی ایک وقت تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے تھے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت با سعادت کا ہوں ہی مکہ پاک میں آپ نے چالیس سال کے عمر میں اعلان نبوت فرمایا نبی تو آپ اس وقت بھی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے لیکن اعلان آپ نے کیا چالیس سال کے بعد تیرہ سال مکہ پاک میں رہے پھر حجرت فرمائے دس سال مدینہ پاک میں یہ ہے تریسٹھ سال محبوب رب زلجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مکہ سے حجرت کر رہے تھے تو آپ کی تمنا تھی مکہ سے محبت تھی کیونکہ آپ کی وہاں ولادت ہوئی اور آپ کے آب و آجداد کی ولادت کا مکہ پاک تھا اللہ اکبر تو قرآن نے غیبی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر مکہ میں لائے اور سنیے میں آپ کو یہ سورہ قصص کی آیت مبارکہ سے غیبی خبر علماء نے ہمیں بتائی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھر لے جائے گا جہاں پھر نہ چاہتے یعنی میرے آقا علیہ السلام مکہ پاک کی طرف آنا چاہتے تھے جبریلِ امی علیہ السلام حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں مقام جحفہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی عرض کی حضور کو شوہرِ مکہ کا شوق ہے اشارت فرمایا ہاں جبریلِ امی علیہ السلام نے یہ قرآن پاک کی آیت عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو لوٹنے جگہ ضرور واپس لے جائے گا سبحان اللہ اور وہی ہوا مکہ مکرمہ فتح ہوا ہجرت کے آٹھ میں سال اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی جھرمت میں مکہ پاک میں فاتحانہ شان کے ساتھ آئے عزت و وقار کے ساتھ آئے غلبے کے ساتھ آئے اقتدار کے ساتھ آئے اور وہاں رہنے والے جتنے لوگ تھے میرے نبی کے زیرے فرمان ہوئے سبحان اللہ اور شرک کرنے والے اور شرک کی حمایت کرنے والے زلیل ہوئے رسوہ ہوئے خور ہوئے تو قرآن کی غیبی خبر پوری ہو کر رہی اور پوری ہی ہونی تھی کیونکہ یہ میرے رب کا کلام تیسرا سیگمنٹ اس سلسلے کا ہے سورتوں کے فضائی سورہ سجدہ یہ اکیس میں پارے میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک استراحت نہیں فرماتے تھے نید نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفید سورہ سجدہ پڑھیں یہ اکیس میں پارے میں ہیں حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو اور وہ سورت الف لا مین تنزیل ہے مجھے یہ حدیث پہنچی ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا وہ با کسرت گناہ بھی کرتا تھا اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے یعنی سورہ سجدہ نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیئے اور کہا اے میرے رب اس کی بخشش کر دے کیونکہ یہ کسرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت قبول فرمائی سبحان اللہ رب سے بخشوائے گا رحمان کا کلام سبحان اللہ اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو کیا بات ہے کیا شان ہے میرے رب کی سبحان اللہ گناہگار تھا مگر سورہ سجدہ تلاوت کیا کا ہم بھی بہت گناہگار ہیں فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے ہم اپنے گناہوں کے باوجود جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں قرآن پا کی تلاوت کریں سورہ ملک سورہ سجدہ وغیرہ پڑھیں انشاءاللہ یہ رب کا کلام ہماری بخشش کروائے گا سبحان اللہ اور اسی سورہ سجدہ کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھیں کہ ارشاد ہوتا ہے کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار علم کی طرف سے سبحان اللہ قرآن کریم کو موجزہ بنا کر اللہ پاک نے نازل کیا اور اس کی مثل ایک صورت چھوٹی سی عبارت بنانے سے عرب کے سارے بڑے بڑے اہل زبان آجیز رہے یہ ہے قرآن کا موجزہ سورہ احزاب یہ بھی ایک قسم پارے میں ہیں احزاب جماعہ حزب کی گروہ جماعت لشکر اور احزاب کا مطلب ہے بہت سارے لشکر بہت ساری جماعتیں اس صورت کے دوسری اور تیسری رکو میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے یعنی مکہ کے مشرق یہودی منافق سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اس لئے اس غزوے کو غزوات الاحزاب کہا جاتا ہے تو اس صورت میں اس غزوے کا بھی ذکر ہے اس لئے اس صورت کو سورہ احزاب کا نام دیا گیا ہے اس صورت کے اندر میرے آقا علی صلات و السلام کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اللہ نے اپنی ذات پر توقل کرنے کا حکم دیا دین و دنیا کے سارے امور میں نبی پاک علی صلات و السلام کا حکم سارے مسلمانوں پر نافذ ہے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا میرے آقا علی صلات و السلام کی جو ازواج پاک ہیں آپ کی بیویاں جو ہیں میرے آقا علی صلات و السلام کی یہ ساری تعظیم اور حرمت میں امت کی مائیں ہیں اس میں بیان کیا گیا اور منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا منافقوں کی سادشوں کا بیان کیا گیا پردے کے احکام بیان کیے گئے اللہ کا ذکر کسرہ سے کرنے کا اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاف اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم کیا ہے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے رشتے دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں کوئی اجنبی دینی برادری کے وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہو سکتا کسی کو مو بولا بیٹا بنا لینے کا حکم کیا ہے نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم کیا ہے اس صورت کے اندر موجود ہے صورہ احضاب میں مسلمان عورتوں کو پردے کا جو حکم دیا گیا وہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم خوفِ خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام